اسلام علیکم ناظرین رامسیل بی لگام کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے افنان آتا ہے اور وہ رمشہ سے کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ یہاں سے کہیں اس گصے میں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کے بعد مجھے پشتانا پڑے رمشہ کہتی ہے کہ کاش آپ کچھ کر پاتے لیکن ہمیشہ کتنا اس بار بھی آپ دیر کر دیں گے دوسری طرف افشین علیزہ سے کہتی ہے کہ میں نے آج کل نوٹس کیا ہے کہ افنان اپنی کچھ سوچوں میں علچہ رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے کچھ ڈسکس کیا ہوگا تم سے علیزہ کہتی ہے نئی ماما مجھے تو کچھ نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی افشین کہتی ہے کہ تم کس قسم کی بیوی ہو علیزہ تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا کہ تمہارا شوہر کیا سوچ رہا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کیوں پریشان ہے کچھ انٹرسٹ تو شو کرو اپنے شوہر کی طرف علیزہ حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اس کے بعد افشین رمشا کے گمرے میں آتی ہے اور اسے بہت بے عزت کرتی ہے اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر رمشا اس کا ہاتھ روک لیتی ہے اس کے بعد رمشا کہتی ہے کہ تم مجھے اس گھر سے کیا نکالوگے میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی اس کے بعد رمشا پیکنگ کرنے لگتی ہے اور وہ جب جانے لگتی ہے تو افشین اور علیزہ سے کہتی ہے کہ میں جاتو رہی ہوں مگر اس گھر میں واپس ضرور رہوں گی اور یہ ثابت کروں گی کہ مامو جان نے مجھ پہ جو بھروسہ اور اعتبار کیا تھا وہ میں نے کبھی نہیں توڑا بلکہ ان کی موت کے ذمہ دار میں نہیں تم دونوں ہو یہ سنکر افشین کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اتنے میں وہاں پر افنان آ جاتا ہے اور وہ رمشا کو جانے سے روک لیتا ہے اس کے بعد رمشا افنان سے کہتی ہے کہ میری زندگی کے معاملات سے آپ دور رہیں افنان کہتا ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری زندگی کے معاملات میں بولنے کا لیکن رمشا تمہیں اپنی زندگی صحیح گزارنا کہاں آتی ہے تمہیں صحیح فیصلے لینے کب آتے ہیں اگر تم نے صحیح فیصلے لیے ہوتے تو آج میرا باپ زندہ ہوتا مار دیا ہے تم نے میرے باپ کو اور اگر دھنگ سے تم نے زندگی گزاری ہوتی نا آج تم یہاں نہیں اپنے گھر کھڑی ہوتی اور آج میرا باپ زندہ ہوتا اور مجھے تم سے اتنی نفرت نہ ہوتی لیکن آگے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ علیزہ کی سچائی افنان کے سامنے آتی ہے اور پھر افنان اسی دن کو پشتائے گا جس طرح سے وہ آج رمشا سے بات کر رہا ہے مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں